شہر نامہ اردو سیکمنٹ میں پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں بنارس کی گیا نواپی میں دیر رات تک ہندووں نے پوجہ کی گیا نواپی میں دیر رات ہندووں کی پوجہ موینہ ویازدی تیخانے میں اکتیس سال بعد کی گئی وہاں چراہز علیہ اور ڈی ایم کی موجودگی میں عبادت کی گئی پوجہ کے بعد بنارس کی گلیوں میں ہر ہر مہدہوں کے نعرے بلند کرتے ہوئے عوام دیکھے گئے اس دوران مزید انسلامہ کیونٹی نے ظلہ عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی مگر چار بجے صبح سپریم کورٹ نے کہا کہ ظلہ عدالت کے مذکرہ فیصلے خلاف پہلے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا جائے کمیشنر نے گیا نواپی کمپلیکس میں موینہ ویازدی کے تیخانے میں رات کو پوجہ کی یہاں پوجہ اکتیس سال بعد ہوئی عدالتی حکم کل ہی آیا تھا عدالت کے فیصلے کے بعد چند گھنٹوں میں ہی تمام انتظامات پورے کر لیے گئے تھے اور چند گھنٹوں کے بعد ہی یہ عام انجام دیا گیا عدالت کے فیصلے کے چند گھنٹوں میں ہی تمام انتظامات کر لیے گئے تھے وشونات مندر کے چیف پجاری اوم پرکاش مشرا اور اہودیہ میں راملالہ کی تقدیس کے لیے نیک وقت کا تعیون کرنے والے گنیشور نے پوجہ کی دیویجنل کمیشنر سوشل کمیشنر کوشل راج شرمہ کاشی وشونات ٹیمپل ٹریس کے سابق صدبی ہیں اس لیے پوجہ کے دوران بیٹھے رہے وانیسی کے ذلہ مینسٹریٹ نے گیان واپی سے نکلتے ہوئے کہا کے عدالتی حکم کی تعمیل کی گئی ہے پولیس کمیشنر راشوک مٹھا جین نے واضح طور پر کہا کہ امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے پوری تیاری کی گئی تھی کاشی وشونات مندر میں واقعہ نندی جس کو ہندو ایک مقدس گائے کہتے ہیں اس کی مجسمے کے سامنے سے کچھ رکاوٹیں بھی ہٹا دی گئی ہیں راتھی کو سیکیٹری فورسز نے پورا محاصرہ کر لیا تھا اور امارت کے آس پاس جانے کے لیے مہمانیت تھی اسی ایک دن پہلے بھٹ کو وارانسی ڈسٹرک کورٹننگ کے انواپی کے موینہ تیاری ویاس تیخانے میں پوجہ کرنے کا حق دیا تھا عدالت نے ذلہ انسیام کے سات دن کے اندر انظام کرنے کا حق دیا تھا یہ تیخانہ مسجد کے اندر ہے یہ ویاس تیخانہ مسجد کے نیچے واقع ہے یہاں ہندو دیوی دیوتوں کے کہا جاتا ہے کہ بت ملے ہیں آرسار قدیمہ کی ریپورٹ کے سروے ریپورٹ میں کہا گیا کہ ہم ہندو مندروں کے موجودی کے شواہد ملے ہیں جبکہ مسلمانوں نے اس ریپورٹ کو مصرد کر دیا ہے آج ہندوستان کے وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے ایوان میں کہا کہ ہماری حکومت مجبوئی ہمجہت اور ہماگیر ترقی کے سمت میں کام کر رہی ہے اور دوہزار سیتاریس کے ترقی آفتہ ہندوستان کے حدف میں کسانوں غریبوں اور دیگر طبقات کو شامل کرتے ہوئے ان کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے لوگ سبح میں سال دوہزار چوبیس پچیس کا عبوری بجٹ پیش کرتے ہوئے سیتر امن نے کہا کہ حکومت کا مقصد دوہزار سیتاریس تک ملک کو ایک ترقی آفتہ ہندوستان بنانا ہے اس لیے اس حدف میں تمام لوگوں کو ترقی کی اہمیت دی جائے گی اور اس پلان میں پورا ملک معاشی ترقی میں فعال کردار ادا کر رہا ہے جہاں میں ترقی اور نمون ترقی کے لیے انسانی نقطہ نظر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور گاؤں کی سطح تک نئے اتضام پہلے کے نقطہ نظر سے مختلف اور زیادہ مؤثر ثابت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ محول میں عالمی چیلنجز زیادہ چیلنجنگ ہوتے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالمی معیشت کمزور ہو رہی ہے اور بہت سے ممالک میں شرع نمو کم ہو رہی ہے جبکہ ان تمام حالات کے درمیان ہندوستانی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور تمام طبقات کی ترقی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے حکومت نے ملک کی مجموعی ترقی کے لیے فطرت کے مطابق کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا کام کیا ہے حکومت نے ملک کے ترقیاتی پروگراموں نے معاشرے کے ہر ترقی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے سب کے لیے مکان ہر گھر کو پانی بجلی رسوئی گیس اور ریکارڈ وقت میں بینک اکاؤنٹس کھول کر معاشری ترقی سے منسلک کیا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ موڈی حکومت معاشرے کے ہر ترقی کے ساتھ ساتھ غریبوں کی ترقی کے لیے پرازم ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وزیراعظم نرین موڈی کی دور اندیش قیادت میں ملک کے اسی کروڑ لوگوں کو مفتر آشن دے کر ان کی خوراک کی پریشانیوں کو دور کیا جا رہا ہے کسانوں کے پیداوار کے لیے ایم ایس پی میں دفتن وقتاً وقتاً اضافہ کیا جا رہے ہیں اس سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اور یہی بات ہے کہ دہی معیشت مضبوط ہو رہی ہے یہ الیکٹرونک نیشنل ایگریکلچر مارکٹ نے تیرہ سو اکسٹھ منڈیوں کو مربوط کیا ہے اور تین لاکھ کروڑوں کے کاروبار کے ساتھ ایک آشارہ آٹھ کروڑ انسان کسانوں کی خدمت کی جاری ہے انہی نے کہا کہ یہ خطہ جامعہ اور عالی اقتصادی ترقی کے لیے تیار کر رہے ہیں انہی نے کہا کہ غربت سے نبٹنے کے اقدامات پہلے کی نظرات بہت بدل چکے ہیں اور ان کے نتائج بھی بدل رہے ہیں انہی نے کہا کہ غریبوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے جب غریب ترقی کے عمل پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو حکومت کی ان کی حمایت کی طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے پچھلے دس سال میں حکومت نے پچیس کروڑ لوگوں کو کثیر جہتی غربت سے بچنے میں مدد کی ہے وزیراعظم نریند مودی کی صدارت میں آج منقضہ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں حکومت نے جمہوریہ ہند اور متحدہ عربی امارات کے حکومت کے درمیان سرمایہ کاری کے دو طرفہ معاہدے پر دسخط کرنے اور اس کی توصیق کے لیے منظوری دے دی ہے اس معاہدے سے سرمایہ کاروں خاص طور پر بڑے سرمایہ کاروں کا اعتماد میں مضبوطی آنے کی توقع ہے جس کے اندر تیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاری اوورسیز ڈائریکٹ انویسمنٹ کے مواقع میں اضافہ ہوگا اور اس کا روزگار پیدا کرنے میں مضبط اثر پڑ سکتا ہے مرکزی کابینہ کی اس منظوری سے ہندوستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہونے کی امید ہے اور امید ہے کہ گھریلو منفیکشنگ کی حوصلہ اوضائی کے درامدی انحصار کو کم کر کے برامدات میں اضافہ کر کے امرد بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقہ ادا کی گئی سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی جانب سے نماز استسقہ کی ادگائی کے لیے فرمان جاری کیا گیا تھا جس میں عوام سے جمعیرات کو بارش کی دعا کے لیے نماز استسقہ ادا کرنے کو کہا گیا تھا حرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کے مطابق مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سمید ملک کے مختلف علاقوں میں سوہ سات بجے نماز استسقہ ادا کی گئی سعودی رائل کورٹ کے بیان کے مطابق بارش کے لیے نماز استسقہ کی ادائیگی سنت ہے سعودی عوام نے نماز استسقہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے بارش انہیں دعائیں کی اور بیان میں عوام سے خیرات کرنے اور اچھے کاموں کو بھی انجام دینے کے لیے اپیل کی گئی ہے موسیقی